اور گلمگاہی کے ایک اسٹوینٹ جو حافظ ہیں بیدر میں رہ کر ماشاءاللہ مور دن سکس ففٹی مارس لیے ایڈیوکیشن ایک بزنس بن گیا ہے ایسے ماحول میں شاہین گروپ آنسٹیٹوٹ کے طرف نوجوانوں کی نظر بڑھ رہی ہے شاہین میں امیر غریب ہندو مسلم سب کیلئے مواقع ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے جب بھی ریز ریزلٹ آتے ہیں تو لڑکیوں کو آگے دیکھا جاتا ہے لڑکیاں اکثر پیچھے نظر آتے ہیں تو کیا اس کی وجہ آپ کو لگتا ہے ہم سیونٹی پرسنٹ اس کو اس کا رشید دے کر اس کو ایڈیوکیشن سے جوننا چاہتے ہیں اس کو ترقی دلانا چاہتے ہیں ہمارے چل رہے ہیں مجموعی طور پر بیس ہزار اسٹوینٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے ایڈیوکیشن کو بھی کمینل بنایا گیا ہے ہندو مسلم کی وہاں پر بھی جو ہیں نا باتیں چل رہی ہیں اسٹوینٹس کی بیچ میں مذہب کو لائیا گیا ہے ایک دوسرے سے نفرتیں اسٹوینٹس وہاں پر کر رہے ہیں بچے موبائل کیرکٹ ہو رہے ہیں بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں ماباپ کے نافرمانی کر رہے ہیں عجیب بات ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں یہ قوم ترخی نہیں کر سکتی آج ہمارے ساتھ شاہین گروپ آف انسٹیٹوٹ کے چیرمن جناب ڈاکٹر عبدالخدیر سہر موجود ہے جس طرح سے تمام لوگ جانتے ہیں بیدر سے ایک گروپ آف انسٹیٹوٹ شاہین کو انہوں نے شروع کیا ہے اس کے بات ملک بھر میں شاہین کا نام مشہور ہے یہ تعریف کے محتاج تو نہیں ہے لیکن آج ہم جانیں گے جس طرح سے نیٹ کو لے کر یہاں پر کئی ٹاپرز گلبرگا سے نکلے ہیں اور ڈاکٹر خدیر سہر ایک بیڑا اٹھائے ہیں کہ ملک بھر کے نوجوانوں کو ڈاکٹرز بنانے کا تو آج ہمارے ساتھ یہ جڑے ہیں آج ان کے ساتھ انٹریوی کرنے کا موقع میں ملایا ہے تو ہم جانیں گے کس طرح سے شاہین گروپ آف انسٹیٹوٹ کی شروعات ہوئی اور کس طرح سے نوجوانوں کو یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے میں خدیر سر کا گلبرگا ہیڈلائنز کے اسکلیوزیو انٹریو میں میں ویلکم کرتا ہوں جی شکریہ و ماشاءاللہ آج یہاں پر شاہین گلبرگا کے نیٹ ٹاپرز کو آنر کیا گیا اور اس میں شاہین کے حفاظ جو ایک بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں سکس ایٹی مارس سکور کیے اور گلبرگاہی کے ایک اسٹوئنٹ جو حافظ ہیں بیدر میں رہ کر ماشاءاللہ مور دن سکس ففٹی مارس لیے یہ سارے طلبہ کو یہاں پر آنر کیا گیا ایک اچھا ماحول یہاں پر مجھے محسوس ہوا جو ہماری ایک بڑی دیرینہ خواہش تھی ایک کلچر ایک ڈسپلین ایک سسٹم ایک پائٹن ایک لائف اسٹائل جو ہم بچوں کو دینا چاہتے ہیں اور بیدر میں ماشاءاللہ گوشتہ تیس سال سے کامیابی کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا اور ملک بھر کے تقریباً تمام ریاستوں کے اسٹوئنٹس ہمارے پاس حاصلہ میں رہتے ہیں ایک کلچر سیکھ رہے تھے ایک ڈسپلین سیکھ رہے تھے وہ آج میں یہاں پر گلبرگاہ میں دیکھا ایک ڈسپلین بن گیا ہے ایک ماحول بن گیا ہے اور یہاں ہم بڑی امیدیں کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ گلبرگاہ کی جنریشن کو بہت کچھ دینے کا موقع ملے گا سر جس طرح سے ہم جانتے ہیں تمام لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ایک بزنس بن گیا ہے ایسے ماحول میں شاہین گروپ آم انسٹیٹیوٹ کے طرف نوجوانوں کی نظر بڑھ رہی ہے جس طرح سے اکثر دیکھا گیا ہے جو میڈل کلاس کے نوجوان ہوتے ہیں وہ اکثر یہ خواہش بھی نہیں کرتے کہ ان کو ڈاکٹر بننا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کس طرح سے ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی مشکلیں سامنے آتی ہیں کتنے اخراجات اس میں لگتے ہیں ایک طرف شاہین گروپ آم انسٹیٹیوٹ اس طرح سے کیا ایجوکیشن وہاں پر دیا جا رہا ہے جو ہر نوجوان کی نظر شاہین گروپ آم انسٹیٹیوٹ کی طرف پڑھ رہی ہے شاہین میں امیر غریب ہندو مسلم سب کے لئے مواقع ہیں اور ہم تقریباً بیس فیصد غریب ریسٹورنٹس کو موقع دیتے ہیں اور بے شمار ریسٹورنٹس دیکھنے میں آتا ہے کہ سکسس ہونے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم کبھی سوچے بھی نہیں تھے زندگی میں ہم کو پتا بھی نہیں تھا کہ نیٹ ایک ٹسٹ ہوتا ہے اور ہم شاہین میں آئے اور خواہج بڑی اور ہم آج ماشاءاللہ اچھے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں ایسے بے شمار ریسٹورنٹس آتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک بچے سے ایک ایک خاندان میں تبدیلی آ رہی ہے ایک ایک علاقے میں ایک ایک گاؤں میں تبدیلی آ رہی ہے غریب بچوں کا خیال رکھنا معاشرے کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے لیکن آج معاشرہ ہی ذمہ داری لے لے سماج ہی ذمہ داری لے لے ہم ایک بہت ہی شپیشل پروگرام منوس کی ہیں وہ یہ کہ کیرس نام کا یعنی اس سکیم کے تحت ایک علاقے سے ایک بچہ وہاں کے لوگ ایک بچے کا سیلیکشن کریں غریب بچے کا سیلیکشن کریں اور اس علاقے میں تیس حیصد چندہ جمع کریں ڈونیشنز لیں لوگوں سے کنٹرویشن حاصل کریں اور اس بچے کو لائیں ہمارے پاس ہم سیونٹی پرسنٹ اس کو اسکارشیب دے کر اس کو ایڈوکیشن سے جوننا چاہتا ہے اس کو ترقی دلانا چاہتا ہے ہمارا اعلان بہت پہلے سے ہے کہ ایک گاؤں کی لوگ ایک بچے کو سیلیکشن کریں اور ہارٹی پرسنٹ سیلیکشن کر لیں کلیکشن کر لیں چندہ جمع کریں اور اس بچے کو لائیں ہم اس کو موقع دیں گے اس طرح سے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہے پیرنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہیں معاشرے کے جمعہ داروں سے ریکویسٹ کر رہا ہیں اپنے بچے کے ساتھ غریب بچے کا خیال رکھو اپنے پروس کے بچے کا خیال رکھو اگر کمیونٹی اس معاملے میں انوال ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہمارا ہر بچہ تعلیمی آفتہ ہوگا اور تعلیم کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور عالی تربیت ہے تربیت کے طرف بھی ہم کو اب توجہ دینا ہے خاص طور پر ہمارے بوائز بڑے ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں لڑکے ڈراپ اوٹ ہوتے جا رہے ہیں اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے اپنے کلچر کی حفاظت کے طرف ہم کو توجہ دینا ہے کیا کیا وجہ آپ کو لگتی ہے جس طرح سے آپ نے بہت اچھی بات تھی اکثر دیکھا جاتا ہے جب بھی ریزلٹ آتے ہیں تو لڑکیوں کو آگے دیکھا جاتا ہے لڑکیاں اکثر پیچھے نظر آتے ہیں تو کیا اس کی وجہ آپ کو لگتی ہے کیا میسز دیں گے اس کیا آپ میرا خیال ہے کہ ہماری بیٹیوں کو یہ لڑکیوں کو عزت کی زندگی گزارنے کی خواہش ہے اس بات کا احساس ہے اور یہ احساس ہمارے بیٹوں کو نہیں ہے کاش یہ احساس ہو جائے کہ میں ترقی کروں گا میں خاندان کے لیے ایک سپورٹ کا ذریعہ بنوں گا میں اپنے خاندان پر ماباپ پر بوجھ نہیں بنوں گا میں دینے والا بنوں گا میں مانگنے والا نہیں بنوں گا یہ احساس ہمارے بچوں کو جب سے وہ خوش میں آنا شروع کرتے ہیں یعنی ایٹ نائن سے یہ احساس ان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے یہ مجبوریاں میں ختم کروں گا یہ برائیاں میں ختم کروں گا یہ احساس ہونا میں عزت کی زندگی بزاروں گا میں ریسپٹ کی زندگی چاہتا ہوں یہ احساس اگر ہو جائے تو یقینا یہ مسئلہ حل ہوگا شاہین گروپ آب انسٹیٹوٹ کے ذریعے کتنے برینچس مل بھر میں آپ کے موجود ہیں اور کتنے اور جس طرح سے بیدر سے اس کی شروعات ہوئی تھی کتنے وہاں پر سٹیڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ ابھی 56 برانچس ہمارے چل رہے ہیں مجموعی طور پر 20 ہزار سٹیڈنٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے ہم دراصل ہمارا جو کلچر ڈسٹیپلین بنا ہے سسٹم بنا ہے پیٹن بنا ہے وہ ملک بھر میں پھینونا چاہتے ہیں اور ہمارا احساس یہ بھی ہے کہ اسٹیڈیز پر فوکس کے ذریعے ڈسٹریکشن کو دور کیا جا سکتا ہے برائیوں کو بچوں کے جو ہے ڈسٹریکشن جو ہو رہا ہے بچے موبائل کیڈٹ ہو رہے ہیں بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں ماں باپ کے نافرمانی کر رہے ہیں اور رات میں دیر تک گھوم رہے ہیں نشے کے عادی ہوتے جا رہی نسل یہ اور یہ تمام برائیوں سے نسل کو بچانا ہے تو ان کو ان کی بیسک کو ٹھیک کر کے ایڈیوکیشن پہ اکاڈیمکس پہ فوکس کروانے کی کوشش کرنا ہے ظاہر ہے اس کی نتیجے میں یہ ڈسٹریکشن سوارا اور یہ برائیاں رفتہ رفتہ کم ہو جائیں گے بلکل سر جس طرح سے ملک بھر میں آج کے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیوکیشن کو بھی کمینل بنایا گیا ہے ہندو مسلم کی وہاں پر بھی جو ہیں باتیں چل رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی بیچ میں مذہب کو لائیا گیا ہے ایک دوسرے سے نفرتیں اسٹوڈنٹس وہاں پر کر رہے ہیں ایسے حالات میں آپ کے اسٹوڈیوٹ میں بھی ہندو مسلم ہر مذہب کے وہاں پر اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ملک کے تمام اسٹوڈیوٹ میں پڑھنے والے تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کو آپ کیا میسیج دیں گے دیکھئے ادارے جو ہے علاقے میں مضبط تبدیلی کا ذریعہ بننا چاہیے ادارہ ایک ایک علاقے کی فضاء کو بدلنے کا ذریعہ بننا چاہیے اور ادارے انخلاب لائے ہیں یہ ہونا چاہیے ادارے پیار و محبت بھائی چارگی کو پھائرانے کا ذریعہ بننا چاہیے لیکن افسوس ہے کہ ادارے جو ہے اپوزٹ کے گروپس کو کمزور کرنے کی ہے وہ مسلک کے ہیں تو یہ مسلک والے کی ادارہ شروع کر رہے ہیں اس لیے کہ اس مسلک پہ حاوی ہو جائیں یہ جو ہے ہماری سوچ بدلنا چاہیے ادارے بھائی چارگی محبت کا پیغام دینے کا ذریعہ بننا چاہیے الحمدللہ شاہین بھائی چارگی کا ایک موڈل ہے اور اسی کی وجہ سے گورنمنٹ اف کرناڑکا کا سب سے بڑا سیویلین آوارڈ راج اتسا آوارڈ شاہین کو جائے گیا ہے اور شاہین ایک انڈیا ہے پورا انڈیا شاہین میں بستا ہے اور لوگ آ کر دیکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ماحول بھل گھر میں پھیل جائے جس طرح سے شاہین انسٹیٹوٹ کا نام بھی شاہین رکھا گیا ہے اس طرح سے نام کے مطابق یہ انسٹیٹوٹ اونچی اونچوں میں اڑتا نظر آ رہا ہے تو ہم سب سے پہلے سر کو مبارک بات دیں گے کہ جس طرح سے تعلیم یہاں پر مل رہی ہے نوجوانوں میں ایک تعلیم کی خواہش بڑھتی نظر آ رہی ہے نوجوان شاہین گروپ سے جڑ کر تعلیم حاصل کر کر اپنے ماباپ کا خود کا نام رشن کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو آخر میں آپ تمام سٹیڈنٹس کو اور یہاں کے جو کمیونٹیز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں ہماری پرفنسس ترجیحات تعلیم ہو عجیب بات ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں یہ قوم ترخی نہیں کر سکتی ہم چاہتا ہیں کہ تمام تقریبات کو ختم کرتے ہوئے تعلیم پر خرچ کریں نکاح کو آسان منائیں بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو بہترین کا پوزیٹ ہوتا ہے بدترین کم خرچ کا پوزیٹ ہوتا ہے زیادہ خرچ یقیناً بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہے میں ریکوست کر رہا ہوں لوگوں سے عوام سے ہر انڈریجنل سے کہ نکاح کے دن کی دعوت میں شرکت سے اعتراض کریں شرکت نہ کریں بائیکارٹ کریں بائیکارٹ کا مطلب آپ خود شرکت نہ کریں معذورت چاہلیں کہ میں نہیں کھاؤں گا تو اگر پانچ پرسنٹ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو امید ہے کہ پکوان کر کے دعوت دینے والے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اب تک کھائے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سوچئے اور یہ فضولیات کو ختم کیجئے تعلیم کو ترجیح دیجئے اور میں ماں باپ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اولاد کو آئی ایس آئی پی ایس بنانے کی خواہش ضرور رکھئے ڈاکٹر انجنی بنانے کی خواہش ضرور رکھئے لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولئے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے یہ خواہش ضرور رکھئے اگر یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب مابا بھی کامیاب اور معاشرہ بھی کامیاب اور ڈسٹریکشن اس کو بچانا ہے ختم کرنا ہے نسل کی حفاظت کرنا ہے بڑوں کی نصیت کے طرف توجہ دینا ہے عجیب عجیب خسم کے نئے نئے فیشن شروع رہے ہیں بچے عجیب و غریب ہیری سٹائل بنا رہے ہیں بیٹیاں جو ہے یہ نصیت کوئی نہیں کر رہا بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لئے ہیں سپکانے کے لئے نہیں ہیں پتہ نہیں اس کاف کے لئے تو ہم بڑا ہنگامہ کرے بڑے فکر مند ہو گئے پورے دنیا میں اس کا چرچہ ہوا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہماری ماں و بہنوں سے کہ ہم کو کون آکے گھر میں زبردسی کر رہا ہے بیوٹیوں کو لیگنز بنانے کے لئے کپڑے چھکانے کے لئے کون زبردسی کر رہا ہے اس فسم کی چیزوں کے طرف توجہ دیں ایک ماحول بنائیں اور ایک نسل کو تیار کریں اور میرا مانا ہے نسل ہی اصل ہے عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت ہے بہت بہت شکریہ